یہ با میں حضور کے موجزات سادر ہو رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کرامتیں بہت کم سادر ہوئیں اب یہ جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے یہ جو غیر مقلدین کی طرف سے اور منکرینیں جو کرامات ہیں اور دیگر جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کرامتیں گھوست پاک کی فلاں ولیوں کی صحابہ سے کیوں نہیں ہوئیں تو اس کا جواب دیتے ہوئی امام ابن عجزقرانی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر سے یہ کرامت کیوں نہیں حضرت عمر سے یہ کرامت کیوں نہیں امام ابن عجزقرانی فرماتے ہیں اس واسطے ان سے زیادہ کرامت و قصدور نہ ہوا کہ وہ جس زمانے میں موجود تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے موجزات کا زمانہ تھا ان سے الہام قصرت کے ساتھ کیوں واقع نہیں ہوا اس لئے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا زمانہ تھا اور امام ابن عجزقر فرماتے ہیں فقان المناسبو مناسب یہی تاکہ نبی کریم علیہ السلام کے موجزات کے زمانے میں حضور پر وحی کے زمانے میں الہام کم ہو اور ولیوں کی کرامتے کم ہو جب حضور علیہ السلام کے وثال سے وحی نبوت منقطع ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام کے وثال اقدس کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو الہام کے ساتھ خاص کیا تھا پھر اللہ نے الہام کے دروازے ان پر کھول دیئے اور ان کو کسرت سے الہام ہوئے لِلْأَمْنِ مِنَ الْلُّبْ سِفِ ذَلَكَ اب الہام اور وحی نبوت میں التباس کی کوئی خطرہ موجود ہی نہیں تھا خطرہ ختم ہو گیا تھا جس طرح حدیث اور وحی میں التباس کا خطرہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس نے منع کر دیا کہ حدیث نہیں لکھنی کیونکہ اس وقت وحی کا دور تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور کے موجزات کا دور تھا کرامتیں بہت کم سادر ہوئیں اور جب نبی پاک علیہ السلام کے موجزات زبط میں آگئے جمع کر لیے گیا وحی الہی کو جمع کیا گیا پھر حدیث پہ لکھی گئی پھر امتیوں پر الہام بھی ہوئے اور پھر اللہ رب العزت نے امتیوں پر کرامتوں کہ جو کرامتیں کھول دیں اور امت سے کتنی ساری کرامتیں سادر ہوئیں اور امام ابن عزقلانی رحمت اللہ آخر میں جملہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں فی انکار وقوع زالکا ما قسرت ہی وشتہار ہی فرماتے ہیں الہام اور کرامتوں کے اتنے زیادہ واقع ہونے کی باوجود اور اتنی قسر سے واقع ہونے کی باوجود اس کا انکار کرنا مقابرتن یہ مجادلہ اور مقابرہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ امام ابن عزقلانی رحمت اللہ آخر نے الہام اور کشف کے والے سے بڑی امدہ گفت کو فرما دی اور تقریباً اس سے ملتا ہے